بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیار سوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ فہریت سے ہوں گے ٹوڈے بھی ویلڈسکس ابباؤٹ سکینر سکینر جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سکینر ایک ایسی میشین کو کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے ڈاکومنٹس کا ایمیج جو ہے وہ کیپچر کر کے آفٹر پروسیسنگ یہ ہمارے کمپیٹر کے اندر سٹور کر دیتا ہے سکینر جو ہے وہ ایک انپوٹ ڈیوائیس ہے جو کہ فوٹوگرافک پرنٹس یا پوسٹرز یا کوئی میگزین یا کوئی بھی ہمارے ڈاکومنٹس ہوں ان کا ایمیج جو ہے ان کی پکچر جو ہے وہ سٹور کر کے اور اس کو کمپیٹر کے اندر لیپ ٹاپ میں یا ڈیسٹ آپ میں ہم رکھنا چاہیں اس کے اندر سٹور کر دیتا ہے اور اس کو ہم دوبارہ ڈسپلی بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ایٹنگ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں سکینرز جو ہیں اس کی میجر چار تین چار کلاسیفیکیشنز ہیں سکینرز کے اندر جو ہم مٹیریل سکین کرتے ہیں اس کو ہم بلیک ڈ وائٹ یا کلر کلاسیفیکیشنز بتائی ہیں اس کو کس طریقے سے پریزیر کرتے ہیں تو ہم اپنے مٹیریل کو ہے وہ بلیک ڈ وائٹ شیپ میں یا کلر شیپ میں ہم اس کو سٹور کروا لیتے ہیں کلاسیفیکیشنز بتائی ہیں یہ اس کی قیمت بھی اس حساب سے ان کی زیادہ ہوتی ہے سب سے جو چیپ ہیں وہ ہیں آپ کے ہینڈ ہیلڈ سکینرز جن کو ہم ہینڈی سکینر بھی کہا جاتا ہے سکینرز جو ہیوی ڈیوٹی مشینیں ہوتی ہیں جو عام طور پر آفیسز وغیرہ کے فنکشنریز میں استعمال کیا جاتے ہیں اگر ہمارے پاس ملٹیپل پیجز ہوں تو ان کے لیے یہی رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے سکینرز ہیں سکینر کے اندر ایک آپشنل جو ہے یونٹ لگا ہوتا ہے that is called ایڈی ایف آٹومیٹک ڈاکومنٹ فیڈر اس میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ پیپر رکھ دیتے ہیں اکٹھے ایک ہی گروپ کی فارم میں اور وہ جو آٹومیٹڈ ڈاکومنٹ فیڈر ہے وہ خود بخود کاغذوں کو جو ہے وہ لیتا رہتا ہے اور اس طریقے سے پیج کی سنگل سائیڈ ہو یا پیپر کی بوت سائیڈز پہ مارٹیریل اگر آپ کا ہے تو وہ اس کے اندر آپشن دیئے ہوتی ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ خود بخود سکین کر دیتا ہے یہ میں نے بات بتائی ہے آپ کو یہ فنکشن ہے ای ڈی ایف کا اب ان کی یہ جو میں نے آپ کو ٹائپس بتائیں گے میجر ان کو ہم بان بائی ون جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کا کیا میکنیزم ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آجاتا ہے فلیٹ بیٹ سکینرز فلیٹ بیٹ سکینرز کیا ہوتے ہیں یہ بھی پیپر سکین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور اس میں اگر ای ڈی ایف کا فیچر نہ ہو تو اس سے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے جیسے ہم فوٹوکاپی مشین کے اندر اپنے مٹیریل کو فیس ڈاؤن رکھتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی اس ڈیوائس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ پی سی کے ساتھ یا لیپ ٹاپ ہو یا ریکس ٹاپ ہو اس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں اور اٹیج کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کا جو ڈرائیور انسٹال کیا جاتا ہے تو آفٹر انسٹالیشن آف ڈرائیورز پھر اس کا جو سوفٹ ویئر ہوتا ہے اس سوفٹ ویئر کے طروب جو ہے ہم اپنے ایمیجز کو سکین کر کے اور سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں تو فلیٹ بیٹ جو سکینرز ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اٹ ورکس جسٹ لائک آف فوٹو کاپی مشین تو فوٹو کاپی مشین کی طرح یہ کام کرتا ہے اس کے اوپر ہم جب کام کاغذر رکھتے ہیں تو اس کو فیس ڈاؤن رکھا جاتا ہے جس سائیڈ کو ہم نے سکین کروانا ہو تو اس کے بعد اس کے کور بند کر دیا جاتا ہے یا اوپر ہاتھ رکھ کے پیپر کو تاکہ پیپر جو ہے وہ موو نہ کرے ڈورنگ سکینرز اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پچر آئے گی وہ نیٹ اینڈ کلین آئے گی تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ پھر ملٹیپل پیجز کو ون بائی ون کر کے مینویلی انڈل کر کے اور اس طرح سے ہم اس کو سکین کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کمپیٹر کے اندر سیو کر لیتے ہیں سکینرز کیوں کہتے ہیں ان کو اس لیے کہ ان کی یہ جو ٹائپ ہے یہ ڈیفرینٹ ہے اس کمپیٹر ٹو فلیٹ بیٹ کیونکہ یہ والے جو سکینرز ہیں جیسے کہ آپ کو پکچر کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو ہینڈی سکینر بھی کہتے ہیں کہ سکینر کو موو کیا جاتا ہے پیپر کی سرفس کے اوپر رکھ کے تو یہ ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کے لائٹ کی جو بیم ہے اس کی ہیلپ سے اس کا جو ایمیج ہے اس کا جو پکچر ہے چاہے وہ فوٹوگریف کی صورت میں ہو یا آپ کا ٹیکسٹ مٹیریل ہو یا وٹائیور اٹیز یہ جو ہے یہ کیپچر کر لیتا ہے اور اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ مٹیریل اپنے کمپیٹر کے اندر آپ اپنے کمپیٹر کے اندر اس کو سٹور کروا لیتے ہیں لیکن ایک بات یہاں میں منشن کر دوں کہ اس کی جو ایمیج کوالٹی ہے وہ عام طور پر لور ہوتی ہے اس کمپیٹر فلیٹ بیٹ سکینر یا اے ڈی اپ تو اس لیے یہ نو ڈاؤڈ کے کام وہی کرتا ہے جو ہمیں ایک عام فلیٹ بیٹ سکینر جو اکثر ہم اپنے گھو میں یا سمال سکیل یا فیسز وغیرہ کے استعمال میں لے کر آتے ہیں تو یہ بھی سکیننگ کا ہی کام کرتا ہے لیکن اس میں آپ اگر بک کے اوپر یا کوئی میگزین ہے اس کے اوپر جسٹ اپنے ہیاتھ سے پکڑ کے ڈیوائیس کو ایسے اس کے اوپر سے سرفیس پر رکھ کے پھریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ اس کا ایمیج جو ہے وہ کیپچر کر لے گا وہ ایمیج کیپچر کرنے کے بعد پھر ہم اس ایمیج کو اپنے کمپیٹر کے سٹوریج جو ڈیوائیس لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہم اس کو پریزر کر لیتے ہیں ہم اس کو شیٹ فیٹ سکینر کیوں کہتے ہیں ایک تو شیٹ فیٹ سکینر ہیں یہ سمالر ہوتے ہیں یہ سائز میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹائپ ہے یہ کام کرتی ہے جسٹ لائک فلیٹ بیٹ سکینر صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیپر ہے پیپر شیٹ جو ہے اس کو ہم انسرٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر بجائے اس کے جو بیم ہے وہ اس کے اوپر سے موو کرے بلکہ پیپر جو ہے پیپر موو کرتا ہے تاکہ اس لیے اس کو جو ہے وہ ہم شیٹ فیٹ سکینر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شیٹ کو جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے انسرٹ کیا جاتا ہے اور وہ شیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک لائٹ کا جو بیم ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اور اس کا جو چھوٹا سا اندر ڈرم ٹائپ لگا ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے گزر جاتا ہے اور مشین کے دوسرے انڈ سے جو ہے وہ جو پیپر ہم نے اس کے اندر انسرٹ کیا ہوتا ہے وہ دوسری سائیڈ سے پیپر پاہر آ جاتا ہے اور جو اندر بیم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے جو بیم اندر جنریٹ ہوتی ہے اس بیم کی ہیلپ سے اس بیم کی ہیلپ سے اس کا جو سافٹ ایمیج ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے بدی ہیلپ آف سافٹ ویئر کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو اپنے اندر پریزرب کر لیتا ہے سیف ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو شیٹ فیٹ سکینرز ہیں اگر آپ نے کوئی نوٹس وغیرہ ہیں یا کوئی بکس ہیں میکزین وغیرہ ہیں یا کوئی اور لمبے چوڑے کوئی ہمارے لیجرز ہیں یا کوئی اور بکس ہیں ان کو سکینرنگ کے لیے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا یہ نہایت سمال سکیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کوئی ایک آدھ شیٹ ہے جس کی ہم نے کاپی کرنی ہے بنا یا اس کا ایمیج بننا نیا کریئٹ کرنا تو اس کے لیے ہم اس کو سمال سائز کے شیٹ فیٹ سکینر کو یوز کر لیتے ہیں اچھا اب اس کا میکنیزم کیا ہے کہ اس کو ہم لگاتے کیسے ہیں عام طور پر یو ایس بی پورٹ کے تروں جو ہے یو ایس بی پورٹ ہمارے تقریباً ہر کمپیٹر کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے یو ایس بی پورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا جو اس کا انڈ ہے اس کی کیبل کا وہ ڈیٹا کیبل کا جو ہے وہ ہم اس کی یہ سکینر کی پورٹ میں ایک انڈ لگاتے ہیں تو یو ایس بی پورٹ کو اپنے کمپیٹر کی انڈ پر لگا جاتا ہے اور جبکہ کیبل کا جو دوسرا انڈ ہے وہ اس کی ڈیوائس جو ہے یہ جو سکینر ہے اس سکینر کے ساتھ اس کو اٹیج کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کو اٹیج کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر اپنے کمپیٹر کے اندر جو ہے وہ اس کا ڈرائیور انسٹال کرتے ہیں اب آج کل جو سکینرز آ رہے ہیں عام طور پر ان کے ڈرائیورز جو ہیں وہ انسٹال کرنے کی نوبت نہیں آتی آٹومیٹکلی وینڈوز جو ہے وینڈوز ٹین یہ کمپیٹنگ سسٹم کا نام ہے یہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے آپ کی ڈیوائس کو اور اس کا موڈل نمبر نیم بغیرہ وہ آپ کو ڈسپلی پر ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد دیکھا دیتا ہے کہ یہ فلان آپ نے ڈیوائس لگائی ہے اور با اکثر تو یہ جو ہمارے سکینرز کے ڈرائیورز ہیں آٹومیٹکلی انسٹال ہو جاتے ہیں کیونکہ یونیورسل سکینرز اس کے اندر بلٹ ان ہیں وینڈوز کے اندر تو یہ بہین سے ہی ان کو ڈیٹیکٹ کر کے اور ان کو کنفیگر کا دیتا ہے ان کیس اگر وہاں سے نہ ملے تو جو ایک اچھا مینوفیچرر ہے اچھی مشین جب ہم سکینر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ یوزر مینویل اور ساتھ اس کی ڈرائیور سی ڈی بھی آتی ہے تو وہ ڈرائیور سی ڈی جو ہے وہ ہم اپنے کمپیٹر کے اندر انسٹل کر کے اور اس سی ڈی کو اور اس کے بعد جو ہم اس کو انسٹال کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا جو ڈرائیور ہے ڈیوائس کا وہ انسٹال ہو جاتا ہے اور کنفیگر ہونے کے بعد جب ہم اپنی مشین کو ری سٹارڈ کرتے ہیں ری سٹارڈ کرنے کے بعد یہ جو ڈیوائس ہم نے اپنے کمپیٹر کے ساتھ اٹیج کی یہ ریڈی ہو جاتی ہے فار ورکنگ تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں سکینر کو اپنے پی سی کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ اور سکیننگ کے لیے جو اس کا سافٹ ویئر ہے وہ جو اس کے ڈیوائنڈ ڈرائیور کے ساتھ ایک سیٹی آتی ہے عام طور پر جو اچھی کمپنیاں ہیں وہ اس کا سکیننگ کا سافٹ ویئر ساتھ بھی دیتے ہیں اگر ان سے نہ بھی آئے ساتھ تو عام طور پر آپ کو ویب سائٹس ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر فری میں آپ کو امیج سکین کرنے کے لیے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جو اب اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ سکیننگ جو ہم کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ کی وہ ہم سکین تو کر لیتے ہیں لیکن سکیننگ جب کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سافٹ ویئر کو کہ ہم کس قسم کا سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال سکیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور جب وہ سکین کرتا ہے تو سکین کرنے کے بعد پھر ہمارے اس سکینڈ ایمیج کو یا ڈاکومنٹس کو سیپ کرتا ہے تو وہ کس فارمیٹ میں کرے گا تو یہ فارمیٹس ڈیفرنٹ دیئے ہوئے ہیں ان فارمیٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آٹومیٹرکلی اس میں دیئے ہوتے ہیں آپ کو خود کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جب ہم کوئی ایمیج وغیرہ سیو کرتے ہیں تو اس کو عام طور پر جے پی جی بی ایم پی یا ٹی آئی ایف یا پی این جی وغیرہ کی ٹائپ میں ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں ڈاکومنٹس جہیں جب ہم کوئی سیو کرتے ہیں تو ان کو عام طور پر ڈاکومنٹس کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو کیا جاتا ہے بی ایم پی فائل فارمیٹ جو ہے سمٹائنگ اس کو ہم بٹ میپ فائل فارمیٹ بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی ایمیج فائل فارمیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بٹ میپ بٹ میپ ڈیجیٹل ایمیجز وغیرہ کے لیے تو اس لیے اس کو ہم بٹ میپ بھی کہتے ہیں تو عام طور پر اس کو جب ہم سٹور کرواتے ہیں اپنے ایمیجز کو تو ایمیجز کو سٹور کروانے کے لیے یہی ریکوئنٹ کہ جاتا ہے کہ اس کی جو ٹائپ ہے اس کی جو سیو کرتے وقت آپ فارمیٹ رکھیں تا ہے اٹمانسوی بی ایم پی یہ بٹ میپ اس کو کہا جاتا ہے یہ بی ایم پی جو ہے اس کو ہم استعمال میں لے آتے ہیں اور یہ خود بخود ہی بی ایم پی ٹائپ میں اس کو آپ کے ایمیجز کو سٹور کرتا ہے تو خود بخود اس میں لے جاتا ہے انہادر فارمیٹ ایز جے پی جی جے پی جی ایسے دا موسک کامنی ایمیج فارمیٹ یوز بای دیجٹل کیمراز اور ایم رکھے ہوگا اور ایم کرر آئیں کے لیے کوئے دیجٹل کیمراؤر و چیزیر کامرا عام طور پر جب ہم ایمیجز کو سٹور کرواتے ہیں تو اس میں یہ جے پی جی ہی چلتا ہے بیٹ میں اب بھی چلتا ہے یہ ساری چلتے ہیں لیکن یہ جو بائی ڈیفارڈ سسٹم کے طرح ان میں بن جاتا ہے that is most strong اب یہ بیجی ایمیجز آر کنسیڈرڈ لوگی میننگ وائل دا کمپریس دے لوگ سم آف دا ڈیٹا رینڈیوٹس اینڈا ایمیج ریزلٹنگ دا لوگ ریزولیشن میں اس میں ریزولیشن کی بات اس نے کی ہے کہ اس کا جو ایمیج کی جو ریزولیشن ہے وہ لور ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی آپ کو خاص فرق نہیں بڑھتا because we are the beginners another is png png portable network graphics کو کہا جاتا ہے تو یہ عام طور پہ ڈیزائن ٹو ڈیپلیسز ڈا گیف فارمیٹ پورٹ ایور ڈاکومنٹ فارمیٹ جو ہے پی ڈی ایف کلاتا ہے اس پی ڈی ایف عام طور پہ جتنے بھی ہم اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ کو سکین کرتے ہیں اس میں یہ ایک ایڈوگ سسٹم جو ہے سافٹوئر کے درو بھی رکھا جاتا ہے پی ڈی ایف فائل کریٹ کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ نانیریٹیبل ایک فائل بن جاتی ہے with the help of software ٹھیک ہے جی تو اس پورٹ ایور ڈاکومنٹ فارمیٹ جو پی ڈی ایف فارمیٹ بتا ہے عام طور پہ اس کو ٹو ڈی یا ٹری ڈی وغیرہ کی ڈاکومنٹس وغیرہ کی سکیننگ کے لیے عام طور پہ اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے ایک اور اس کا بہترین کام یہ ہے کہ جب ہم سکیننگ کر لیتے ہیں تو آفٹر سکیننگ جو ہے you may need to modify your image in a graphic editing program کہ ہم ایک ایڈیٹنگ کا گراف کی گرافک کی ایڈیٹنگ کا پروگرام جو ہے وہ رن کرتے ہیں اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایڈیٹنگ کی سٹیزم کرتے ہیں کروپ کرتے ہیں یا brightness چینج کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس میں کنٹروسٹ بڑھا رہا بنا دیتے ہیں تو پروپنگ کیا ہوتی ہے یہ جیسے کہ آپ کو پکچر میں ایک پوری پکچر کے اندر ایک ایڈیا سیلیکٹ کر کے یہ ڈاٹڈ لائن کے تھوہ آپ کو دکھائے گیا تو اس کو پروپ کر کے اور اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ کوالٹی کو فائن کرتے ہیں جیسے اب یہ ایک پوری پریویس پکچر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پکچر تھی اس میں سے ہم یہ ایک مین کو شو کروا کے اور اس کا جو ہے وہ بنایا ہے اور ڈاٹڈ لائن کے تھوہ تو اب یہ جو اگلی پکچر ہے اس کے اندر یہ وہ ایڈیا ہے جس کو ہم نے کروپ کر لیا ہے تو یہ کروپ کروپٹڈ ایڈیا ہے جس کو ہم نے کروپ کر لیا ہے برائٹنیس کیا ہوتی ہے جی برائٹنیس بیسیکلی ایڈ ریفرس ٹو لائٹنیس اینڈ ڈارکنیس آف ایک کلر کہ آپ کے پاس یہ جو میں نے نیچے تصویریں آپ کو بنا کے دکھائی ہیں ایک اوریجنل ایمیج ہے اور دوسرا انکریز ڈو برائٹنیس کا ہے ان دونوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تصویر کے اندر جو ہے وہ لائٹ آپ کو ڈارک نظر آئے گی جبکہ دوسرے کے اندر آپ کو برائٹنیس کی صورت میں برائٹن نظر آ رہی ہے لائٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم اس کو یہ برائٹنیس کو جو ہے وہ ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں there is another concept of کنٹراؤسٹ کے کنٹراؤسٹ کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی یہ نیچے آپ کو دو تصویریں دکھائیں ہیں ایک کے اندر جو ہے وہ اوریجنل ایمیج ہے اور دوسری جو ہے اس کے اندر کنٹراؤسٹ جو ہے یعنی اس میں اپنی مرضی کے ساتھ ہم اس کی برائٹنیس کو یا کوئی اس کے اندر کلرنگ وغیرہ اپنی مرضی سے ہم چینج کرنا چاہیں تو کوئی کنٹراؤسٹ بنایا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو سکیننگ کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ایمیجز کو یا کوئی ٹیکسٹ میسیج ہو یا ڈاکومنٹس ہوں یا کمپیوٹر کے یا کسی اور چیز کے کوئی بھی کوئی نوٹس وغیرہ ہوں تو ہم ان کو سکین کر لیتے ہیں اور سکین کرنے کے بعد پھر ہم ان کو اپنے کمپیوٹر کے اندر ان کو پریزرو کر لیتے ہیں ان ڈیفرنٹ فارمیٹس فارمیٹس کہا ہوتے ہیں فارمیٹس ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا پی ڈی ایپ فارمیٹ ہے یا جے پی جی ہے یہ مختلف ہیں کچھ اس میں ایمیجز کے لیے رکمنٹ کیے جاتے ہیں کچھ ٹیکسٹ میسیجز بغیرہ کے لیے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہم اپنے سکینر کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سکینر کس قسم کا یوز کرتے ہیں اگر تو ہمارا کام سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کام ہمارا کس نیچر کا ہے ہیوی ڈیوٹی یہ ہے یا سمال سکیل کا ہے ہیوی ڈیوٹی سے مراجی ہے کہ بلکہ صورت میں اگر آپ نے سکیننگ کرنی ہے کافی سارے پیجز تو اس کے لیے رکمنٹ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ایسا سکینر سلیکٹ کرنا چاہیے جس کے اندر ای ڈی ایف کا فیچر اویلیبل ہو ای ڈی ایف کس کو کہتے ہیں آٹومیٹڈ ڈاکومنٹ فیڈر تو وہ کیا کرتا ہے اس کے اوپر اس کا میکنیزم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم اس کے اوپر کاغذ کٹھے ایک بلک کی صورت میں رکھ دیتے ہیں پچیس تیس پچاس کی صورت میں اور وہ اس کے اندر پہ ہم جو ہے جب سکیننگ سٹارڈ کرتے ہیں تو بی فور سکیننگ اس کے اندر جو اس کے اوپشنز ہیں سیٹنگ کے ان تمام کام دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاک کرنا ہے لائٹ کرنا ہے اس کا ریزولیشن کتنے رکھنی ہے کنٹراسٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اور بوت سائٹ سے سکیننگ کرنی ہے یا آپ نے اس کو سنگل سائیڈ کرنا ہے یہ سارے اوپشن اس کے اندر پیج سائز ہے پیج سیٹ اپ میں جا کے اس کا پیج سائز آپ اے فور سائز رکھیں لیگل رکھیں اٹس ڈیپینڈز اپان یور ماشین یور ساپوئر اینڈ یور ایکسپورٹیز ایس ویل کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنی شیٹنگ کرتے ہیں ایک دفعہ آپ اس کی شیٹنگ کرنے کے بعد جب آپ سکیننگ سٹارڈ کر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی بھی اس کا جو ایمیج ہے اس کی جو پکچر ہے وہ کیپچر کرے گا اور ماشین جو ہے اس کو سٹور کرے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے ساپوئر کی ہلپ سے جو ہے وہ آپ کی فائل جو ہے ایک جنگریٹ ہو جائے گی ملٹیپل پیجز آپ کے سٹور ہو جائیں گے اور اگر آپ کا ملٹیپل پیجز والا کام نہیں ہے سنگل پیج ہے تو اس کے لیے آپ فلیٹ بیٹس سکینرز جو کہ اے ڈی ایف کی نصبت سستے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرونس الیکٹرونکس کے اندر جیسے آپ جتنی سہولیات زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں اسی حساب سے پھر اس کی لیکچری میں جب آتے ہیں تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے تو اسی لیے یہ جو فلیٹ بیٹس سکینر ہیں یہ پھر ان کی کاؤسٹ کم ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم فلیٹ بیٹس کے ساتھ ساتھ کوئی ہنڈی سکینر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہینڈ بیٹس سکینرز جو ہیں وہ فلیٹ بیٹس کے نسبت اور سستے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنا کام کو چلا سکتے ہیں ڈیر سوڈنٹس دس واز آل آباوٹ سکیننگ اگر ایف یو تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ میرے لیکچر کو سنیں اس کے بعد یہ میں نے آپ کو سلائٹس دیں ہیں ان کو اچھی طرح بار بار پڑھیں ان کو جب آپ پڑھیں گے لیکچر کو سنیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہر بات کلیر میں نے کوشش کی ہے کہ سادہ اور آسان الفاظ میں ڈسکس کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپس میں آپ گروپ جو آپ کے بنے ہوئے ہیں ایک دوسری سے شیئر کریں پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو you can ask me again again and again right thank you very much اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے کوش کی طرف توجہ دیں مینات کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے thank you very much اللہ حافظ